وزیر آزم شہباز شریف شرمال شیخ محلیاتی سمیٹ میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر مصر پہنچ گئے وزیر آزم کل شرمال شیخ میں کوپ 27 کانفرنس میں شرکت کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کابین عرقین سمیت وزیر آزم کے ہمراہ وفد کوپ 27 کی تمام اہم کمیٹیوں میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالفائی کر لیا پاکستان نے اپنے آخری گروپ میچ میں پانچ وکٹو سے شکست دے دی بنگلہ دیش کے خلاف 128 رنس کا حدف 11 گیندو پہلے ہی حاصل کر لیا کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ ٹیم آنے والے میچز میں بھی ایسی کارکردگی جاری رکھے گی سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ بدھ کو نیوزیلینڈ سے ہوگا اور نیوزیلینڈ نے جنوبی افریقہ کو دھول چٹا دی عالمی رانکنگ میں تیسرے نمبر پر موجود جنوبی افریقہ کی ٹیم کو رانکنگ میں سترہویں نمبر کی ٹیم نے تیرا رنس سے اپسیٹ شکست دے دی پر آبادہ نگیدی پارنل اور نورکیا پر مشتمل پروٹیاس کی پیس بیٹری نیوزیلینڈز کے بیٹرز کے سامنے بے بس ایکرمن کوپر اور مائگرو نے جنوبی افریقہ کے کھلاریوں کو دن میں تارے دکھا دیے نیوزیلینڈز کے 119 رنس کے حدف کے طاقوں میں جنوبی افریقہ کی ٹیم آٹھ بکٹ کے نقصان پر 145 رن بنا سکی نیوزیلینڈز کے بولرز نے بھی جنوبی افریقہ کے بیٹرز کی ایک نہ چلنے دی کرکٹ مہارین نے جنوبی افریقہ کو ایک مرتبہ پھر جوکرز قرار دے دیا